نعرہِ تکبیر کھڑے ہو کے استعمال کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق الاسلام الاسلام علماء اہل سنت مجھے کمی کیا ہے سازی المکرم کی اجازت سے مکتہ پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں بڑا کرم ہے نیازی مدینہ والے کا کرم کرم نہ ہو جو نبی کا وہ زندگی کیا ہے کرم نہ ہو جو نبی کا وہ زندگی کیا ہے در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا جو نبی جو نبی جو نبی جو نبی آپ کے لوں گا منٹ کی جانب نہیں بڑھوں گا مولانا حفیظ و رامان عابد العزر جو آپ ادا کرنے کا وقت ہوتا اور پھر اس کے بعد مسجد میں ایک مخصوص جگہ پر بوسہ دیتے اور پھر مسجد میں چلنے والی سیڑھیوں پر ایک جگہ پر بوسہ دیتے اس مسجد کے امام صاحب نے قبلہ پیر صاحب سے پوچھا کہ یہاں دونوں جگہوں پر بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے تو میرے سیدی زیاء علمت نے تحدیس نعمت کے لیے ارشاد فرمایا فرمایا حاجی صاحب ان دو جگہوں پر مجھے کائنات کے ہاتھی نے دو مرتبہ زیارت کروائی ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا حاجی صاحب جب بھی مسجد کی تعمیر نو کی جائے تو ان دو جگہوں کو تبرکن اسی حال میں چھوڑا جائے تو ہم ان شیخ کامل کے ساتھ پابستہ ہیں جن کا اتنا زیادہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اور ڈائریکٹ جنہوں نے حضور زیاء علمت کو دیکھا آج ہمارے سامنے استازی المحترم موجود ہیں تو دعوت خطاب دے رہا ہوں نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آپ سے مخاطب ہوتے ہیں استازی المحترم قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب محبت کے ساتھ وعلا رسوله الكریم وعلا آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّورَاتِ وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ فَيِّنَاتِ قَالُ حَازَ سِحْرٌ مُبِين صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ صَدَقَ وَبَلْغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْأَمِينُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمِ نُرُدِ پَاكَ اللَّهُ مَسُلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ربی اللہ والمیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا ربی اللہ والمیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا ادھر سطح فلق پر چاند تارے رقص کرتے تھے ادھر روح زمین پر نقش بنتے تھے سمرتے تھے جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پر روتا تھا قبل سد عزت و احترام عزت معاب جناب قبلہ سید محبوب حسین شاہ صاحب دامت برکاتوکم ملالیہ مکرم محترم جناب قاری امیر حسین صاحب زید مجدکم دیگر قابل احترام بزرگو دوستو عزیزو جناب محترم و مکرم حافظ گلزار حمد صاحب زید مجدکم میرے بھائیو میرے دوستو الحمدللہ تسیر میں ایک واری پھر اللہ کریم دے گھر دے اندر اپنے حبیب کریم دی تعریف وستے جمع ہوئے ہیں اللہ کریم تعریف میری حاضری قبول فرمائے دوستو اللہ پاک نے آج تسیر اور میں اگر سرکار دا ذکر کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں اے ساڑی سعادت کہو الحمدللہ ورنہ میرے آقا کریم دا ذکر پاک ہوئے جیڑا اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو لو کروایا ہے عالمِ ارواہ دے اندر یعنی اے جہان بنان تو پہلے اللہ تعالی نے نبیوں دیا روحہ نو جمع کیتا اور نبیوں دی روحہ نو جمع کر کے ان کو لو ایک وعدہ لیا فرمایا اے نبیوں میں تو ان نبوبت و رسالت دے مانگا تو اسی دنیا چلے جاؤ گے جدو تی پھر کی ہوئے گا سمجاکم رسول مصدقل ماماکم پھر میرا او رسول آئے گا جیڑا تو آڑی تصدیق کرے گا تو آڑے سب دی رسالت نبوبت دی تصدیق کرے گا اگر او میرا شان والا رسول تو آڑی زندگی اندر آ جائے تے اے نبیوں تُسی کی کرنا لَتُؤْمِنُنَّا بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا میرے اس نبی تے ایمان بھی لے اونا تے اس میرے نبی دی خدمت بھی کرنی نسرت بھی کرنی مدد بھی کرنی یعنی اللہ کریم نے نبیوں کو لوادہ لیا کہ میں تو ان نبوبت اور رسالت دے رہے ہیں لیکن میں ہی حکم دے رہے ہیں اگر تو آڑی زندگی اندر او میرا شان والا رسول آئے تے وات کل میں اپنے نہیں پھرے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائ پڑھونے وات کلمہ او سے سونے دا پڑھنا ہے وات اپنی گل نہیں کرنی گل اُدھی کرنی میرے دوستو میں تو آڑی صاحب نے تقریر کرنے لگا من پابند کر لین جل سے آڑے جی قریشی صاحب تو آڑی تقریر اندر اگر فران آلم آگئے اس کی تقریر سٹاپ کر دینی ہے اونا تقریر کرنی ادھا مطلب ہے او آن والے میرے نالو علم ویچ فضل ویچ حکمت ویچ بڑے ہونگے میرے دوستو اللہ نے نبیان کولو ای وعدہ لے کے کہ اگر میرا محبوب تو آڑی زندگی چھ آ جائے تو میرے محبوب تے ایمان لے آنا گویا اعلان سی نبیو تو سی سارے شان والے ہو پر جس دے بارے چھ میں وعدہ لے رہے ہاں وہ تو آڑے ہاں سارے ہندہ سردار بن کے آئے گا کی بن کے آئے گا آقا سردار سربراہ لیڈر بن کے آئے گا نبیان کولو گویا وعدہ لے ہاں جیسے دیکھو ہون راتے آئیتے اللہ تعالی بدل لے آن دین اللہ تعالی رحمت دی بارش وی عطا فرمان کو آمین لیکن اگر آسمان صاف ہو گئے ستارے چمک دیں بار روشنی ہون دی لیکن اگر سورج چڑھ آوے تو ستارے چھوک جان دیں ستارے بھی دنیا روشنی دیں دیں لیکن سورج آ جاوے وہ ستارے ہیں دی لوڑ نہیں ہون دی سارے اللہ دے نبی نبوت دے عزتان والے شان والے نبی نے اللہ دے لیکن ساڑے آقا نبیان بیچ اینج نے جن ستارے ہیں ویچ چود میدہ چان نہ آ جائے اس واسطے اللہ نے ساڑے آقا دیئے شان ہیک وعدہ ان نبیان کولوے لیا کہ اگر تو آڈی زاری زندگی میرا نبی آ جائے وقت میرے نبی دا کلمہ پڑھ رہا انہاں دی مدد کرنے انہاں دی خدمت کرنے گوئے حضور دی سرداری منوائی کہ او تو آڈے سردار بن کے آنگے ایگل آلہ حضرت عظیم البرکت بھی کر دیں آپ فرما دینے سب سے اولا ہو آلہ مہ بی سب سے باہ لہو آلہ مہ اک وعدہ اللہ کریم نے اے لے اگر تو آڈی زندگی اندر میرا نبی آ جائے اُنہا دا کلمہ پڑھنا اُنہا دی گل من نہیں ہے اگر تو آڈی ظاہری زندگی اندر میرا نبی نہ آئے پھر کی کرنا ہے اے میرے نبیو پھر تُسا اپنیاں امتانو میرے نبی دے آن دیاں خبران سنانیاں نے امتانوی دست جانا ایک شان والا آئے گا مقام والا آئے گا اُنہا مننا اُنہا تے ایمان لے آنا اُسے وعد دی تا اللہ دے نبی حضور دا ذکر کر دے آئے نے جیڑی میں گل شروع کی تیئے اج تُسی تے میں سرکار دا ذکر کر رہیاں کہو الحمدللہ پارے اے اے مبارک ذکر جیڑا ذکر اللہ نے ساریاں نبیاں کو لو کروایا ہے جناب آدم علیہ السلام دیکھ بیٹے دنائیں حضرت شیس علیہ السلام آپ نے حضرت شیس علیہ السلام نو وسیعت کی تی اے میرے بیٹے اللہ نے جس نور محمدی دا من امین بنایا ہے میرے بعد اللہ تنو اس نور دا امین بنائے گا اے میرے بیٹے سن جتنی توں اس نور دی تازیم کریں گا رب تیری اتنیا عزتاں بڑا ہائے گا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے نصیت کر گئے انہیں اللہ دے نبی اپنے اپنے دور اندر حضور دیا مدہ ذکر کر دے رہے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکرمہ بنایا جدو اللہ دا گھر بن گیا ہتھ اٹھا کے جڑیاں دواما ابراہیم منگن والے خلیل اللہ نے آمین کہن والے زبی اللہ نے کتنیا عالی دواما ہونا دواما اندر ایک دعا منگی رب بنا واباس فیہم رسولا من انفسیم اے اللہ تیرا وعد آئے میں ایک شان والا رسول بھیجاں گا اسی تیرا گھر بنا دتا ہے یا اللہ و شان والا رسول ہن بھیج دے گویا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کر کے تیرے میرے نبی دا ذکر کر رہے نے حفیظ جلندری نے کہا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی زبی اللہ نے وقت زبا جس کی ہلت جائیں کی میرے اور توڑے آقا دا ذکر اللہ پاک نے نبیاں قولو کروایا ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کی تا انہیں باقی نبیاں تورات انجیل ساریاں کتاباں بھی حضور دا ذکر آیا اشان والا نبی آئے گا اینا نشانیاں والا آئے گا پھر وقت آیا جڑی آیت کریمہ میں توڑے سامنے پڑیئے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے شان والے نبی نے اوہ اعلان کر رہے نے اے میری قوم جڑی آیت میں پڑیئن وَإِزَقَالَهِ سَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيل اللہ کریم فرمان دیں لوگو اوہ وقت یاد کرو جدو میرے یار دی آمد دے اعلان عیسیٰ کر رہے اگر توجہ کرو اسی کسی کوئی گل یاد کرنے ہیں تو کوئی سجن دوست ہوا اوہ دینا توسی رال کے ملازمت فوج کر دے رہو واتے کرسا بات میں تو آگ کوئی یاد کرو وقت جیسے اسی رال کے ملازمت کر دے ہیں اوہ اچھا وقت بندے یاد کر دے نے اللہ کریم نو عیسیٰ علیہ السلام دا میرے تیرے آقا دیا تعریفہ کرنا تے اعلان کرنا ایڈا پسند آیا تو اسی آج جیڑا منظر پسند آوے جیڑے ہیں تو ہن کوئی چیز پسند آوے محفل پسند آوے اوہ دی ویڈیو بنا لیندے ہو آ دیو یادگار روے گی شادیاں دی اگر بچہ ہوئے تے بچے دا خطنا کراؤ ولیما کراؤ یادگاراں بنا دے ہو تاکہ کدھی کدھی یہ ایسی یادگار ویک کے دل خوش کر لیے تو ہاڑیاں یادگاراں محفوظ کر دے ہو کہ ساڑھا دل خوش ہوئے محفل عیسی علیہ السلام دیے ذکر اوہ کر رہے نے اس محفل دی کاروائی رب قرآن بچہ ذکر کی تھی تے فرمایا لوگو اوہ وقت یاد کرو کیسا سوانا وقت ہے جدو عیسیٰ بھی میرے یار دینگاراں کر رہے آئے تو گویا اللہ کریم نو اوہ محفلان اتنیاں محبوب اور پسندنے جنہ اندر اوہ دے حبیب دا ذکر پاک ہویا کہ انہیں قرآن دی زینت بنا دیتا کیوں اس واسطے کہ جب تک دنیا اچھ قرآن روے گا میرے سونے محمد دین شانہ دا بیان روے گا قیامت تک یہ چیزیں اللہ نے قرآن چاہاں محفوظ کر دیتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم جمع کر رہے ہیں دیکھو نا ماشاء اللہ توسی بھی صاحب ایمان لوگو ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے کہو الحمدللہ بہت بڑی دولت ہے ایمان اگر ایمان دی قدر کریے تھے لیکن ایمان بھی ہوئے تو نال علم بھی ہوئے وہ تو ہور شان بات بیندی تو ساڑھے نالو ساڑھا جا توسی سمجھ دیو قریش صاحب دا علم ساڑھے نالو بالا تو میں ایک گل کرنے تو توسی علم آلے گل کرنے کئی گلت ہے میرے دوستو عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی بڑے شان والے نبی آپ بھی بڑے عیسیٰ علیہ السلام دی پہلی شانے کے آپ بھی غیر والت تو پیدا ہوئے گویا آپ دا وجود اللہ دی قدرت دی دلیلے کہ اللہ او قادر جڑا بھی غیر باپ تو بھی صرف ماں چو بھی بچہ پیدا کر سکدائے آپ دا وجود آیت من آیات اللہ آپ دا لکب روح اللہ آپ دی شانے مٹی لے کے پرندے دی مورتی بنا کے پھونک مار دینے او حقیقی پرندہ بان کے اوڑن لگ پاندائے کہ میں کولو نہیں کر رہے رب دے قرآن اندر آیا آپ نے فرمایا لوگو میرے کولے چیزیں لے آؤ انی اخلوکو لکم میں ناتوی نے کہای آتی توائیر فانفخو فیہ فیکونو توائیر بے ایزن اللہ میں مٹی دی مورتی بنا کے پھوک مارا او پرندہ بن جائے گا وا اوبر اول اکمہا مادرزاد اندہ لے آؤ میں مسکرانگاؤ بھی نہ ہو جائے گا وا اوبر اول اکمہا اول ابر اس کوڑی والے لے آؤ میں ہاتھ پھرانگا شفایاب ہو جانگے وا اوحی الموتہ بے ایزن اللہ اور میں اللہ دے ازنال مردیانوں زندہ کرانگا زرہ سوچو جیڑا نابینین بینا کردے ہوئے کوڑ والے انشفایاب کردے ہوئے اور مٹی دیاں مرتن ٹھونک مارے او زندہ پرندے بن کے اوڑناک پون ہور تے ہور رہے آ فرمایا لے آؤ مردے میں مسکرانگا اللہ دے ازنال زندہ ہو جانگا ایمان نہ دس سو جن نہ اندر ایک کمال نے اوہ شان والے ہیں ان کی نہیں سارے اچھے بولو سارے مل کے بولو نو ذرا شان والے ہیں ان کی نہیں اوہ شان والے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو جمع کر کے کہہ رہنے اے میری قوم وَمُو بَشِرَمْ بِرَسُولِيَاتِ مِمْ بَعَدْ اسْمُهُ اَحْمَدْ اے میری قوم میں تو ان خوش خبری سنان والا میرے بعد ایک نبی آئے گا بڑی شان والا آئے گا بولو بڑی تیجی ایک اتنیا شانا والا نبی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے نے میرے بعد ایک شان والا آئے گا اور کتنا شان والا ہوئے گا آج انجیر جلی دنیتیں موجود ہیں اگرچہ دے جھیر سارییں تبدیلیاں آگئیں ہیں لیکن آج بھی اس انجیل وچ موجود ہیں عیسائیہ نے خود انہوں نکل کیتا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو میرے بعد ایک مسیح آئے گا اوہ مسیح دا نا استعمال کردینے نبی یا حضور دا ڈائریکٹ نا نہیں لیندے تاکہ لوگن پتہ نہ لگ جاوے مسلمانہ دے نبی دا ذکر حضرت عیسیٰ دی زبان نہیں آیا لوگو میرے بعد ایک شان والا مسیح آئے گا اوہ اتنی عزت والا ہوئے گا اگر میں نے عیسیٰ نو انا دیا جوڑیاں دے تس میں کھولن دا موقع ملے تے میں عزت سمجھاں گا ایمان نال مارے رسال مارے تحقیم حضرت عیسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ شان مصطفیٰ مصطفیٰ علیہ بس ٹھیک ہے جو کو جانا مرزی کر رہے ہیں ایڈی شان والے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں جوڑیاں دے تس میں کھولن یا بنن دا میں نے موقع ملے تے عزت کہ گویا پتا چلے سارے نبی شان والے نے پر ساڑے آقا و نصارے نال و آلہ نے خلق سے اولیاء اولیاء سی رسول اور رسولوں سے آلہ ماں بھی سب سے اولہ ہو آلہ میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے جس آس وی آئی پی جڑا ہوئے او دا بار بار ذکر اندائی اللہ دی قسمِ رب نے کائنات دی محفل سجائیے وچ مہمانے خواہ سامناندہ لال بنایا ہے جدہ سارے نبی ذکر کر دے آرہنے تاہی آلہ حضرت فضل بریڑ بھی فرمایا گونہ گائیں جن کے امبیاء مانگیں رسول جن کی دعا میں چیک پہ کر دا ہوں تو آڑی سبحان اللہ اچھی کوئی نہیں پیم دی میں دو جی تقریر کر رہے ہیں آج اتری جی وہیں کرنی ہے تب ایک لیا اور عمر بھی خوش ہو کے کہو اچھی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اسی نہ بولے میں تقریر تامی کر چھوڑنے میں ویسے قدی ایڈا بلایا بھی نہیں لیکن اس تو کہ تُسے بھی سعادت پر شامل ہو جو کتنی بڑی میں گل کر رہے ہیں کہ سارے نبی میرے کریم دا ذکر کیوں کر دینے اللہ حضرت فرمان دینے گنگائیں جن کے انبیاء مانگیں رسول جن کی دعا دونوں جہاں کے مودہ سلِ اللہ یہی تو ہیں آپ فرمان دین دونوں جہانا دا دولہ ہے یہ جس واسطے رب نے کائنات سجائیے اور ذکر کرا رہے ہیں میرے دوستو میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم آپ دا ذکر اللہ دے سارے نبی کر دے گئے اور خود میرے کریم نے بھی دسیا آپ ایک دن صحابہ کرام دے سامنے فرمایا افلا اونب بے حکم بے اول امری ایسا آبا میں تن پڑھیں شاننا دسا میں رب کی دیتیا آجتے تُسے میری زیارت کر رہے ہو میرے موجزے ویک رہے ہو میری زندگی ویک رہے ہو میری یہ گلہ ویک رہے ہو میں تو اندسا رب نے میں نے پیڑھیں کہ یہ شاننا دے کے بھیجیاں خالو بلا صحابہ کہیں لگے یا رسول اللہ ضرور سندسو اللہ نے تو انہوں کے یہ شاننا دے کے بھیجیاں آپ نے فرمایا انا دعوتو ابی ابراہیما وبو شرائی سب نے مریم لوگو کعبت اللہ میرے جد اعلیٰ دعائی منگین میں وہ نبی آگیا فرمایا جڑا عیسیٰ علیہ السلام خوش خبری سنا گئنے میں وہ خوش خبری بن کے آگیا ماں ورؤیا امی اللہ تیرہ اتہا ہی نو داحتنی لوگو میری امی نے میرے میلاد دے وقت خواب ویکیا میں اس خواب دی تعبیر بن کے آگیا سرکار دی امی جان نے کی خواب ویکیا نبیاں دیا ماما نبیاں دی ولادت دے وقت خاص خاص واقعات وے دیا انہا اندر مائی آمنہ کہنیا میرے جسے بچے دی ولادت دا ٹائم قریب آیا میں سون اور جاگن دے قریب آ یعنی میں خواب اندر ویک دیا میرے چک نور نکلے اج دینا شام دے محلات بھی روشن ہو گئے نے فرمایا میں ماند خواب بن کے آگیاں خواب دی تعبیر بن کے آگیاں کوئی حضور اج دنیا تے نہیں آئے پہلے تذکرے پہلو چرچے پہلو شانہ اللہ نے ساڑے آقا نطاف فرمائی ساڑے آقا کی بن کے آئے نے فرمایا میں بشارت ایسی ایسی علیہ السلام دی دتی خوشخبری بن کے آئے کی بن کے آئے در سارے ایک ارے بولو کی بن کے آئے اللہ تو ان سارے خوشیاں دے وے دین دنیا دین حضور کی بن کے آئے سارے اچھے بولو کی بن کے آئے خوشخبری دمنا خوشی دی خبر خوشخبری دمنا کیے تے حضور دی ذاتی علماء نے لکھ حضور ہر اعتبار خوشخبرین عابدہ ذکر تورات چوہوے انجیل چوہوے قرآن چوہوے کتاب چوہوے حضور تاں بھی خوشخبرین حضور دی ذات ہوئے تاں بھی خوشخبرین حضور دی ذات ہی خوشخبری بن کے آئے میں ایک 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 مثال دے نا اللہ نہ کرے کس ادھ پتر خڑاب بن گم گم ہو جائے بڑے پریشان ان دن ماں باپ سکون ختم ہو جاندہ لیکن ہک ہے کہ ایک بندہ کوئی انہا نہ کیا دا مبارک ہوئے تو اڈا بچہ لاب پہا اے بھی خوشخبری ہے اے بھی خوشخبری ہے اے خوشیدی خبر ہے لیکن خوشیدی خبر بان کے اونا کی ہے تو اسی پریشان بیٹھے آؤ یک لخت بچہ سامنے آگیا تے بچے دا نظر آونا خود بچہ خوشخبری بان کے آگیا جیوں بچہ سراپا خوشخبری بان کے یک لخت سامنے آوے سرکار فرمایا میں این خوشخبری بان کے آگیا اللہ نے میرا وجود مسعود بھی خوشخبری بنائی خوشی بالی گل بنائی اور مینو اللہ کریم نے خوشخبری دا ذریعہ بنایا ای وجہ حضور نبی کریم علیہ صلات و تسلیم آپ خوشی دی خبر بن کے آئے سرکار دے والدین دی شادی ہوئی حضرت عبداللہ تے مائی آمنا دی چند مہینے گزرے حضرت عبداللہ فہوت ہو گئے حضرت عبداللہ جی سرکار دے چچا اببا جان سن آپ دے دادہ حضرت عبداللہ دے دا بیٹے سب نالو پیارا سب نالو دلارا سب نالو عبداللہ دے دلدہ سہارا حضرت عبداللہ نے عبدالل مطلب نے اپنے دا بیٹے ہیں شاید اسی علماء کو سنیاں ہوئے گا حضرت عبدالل مطلب منتمنی آئی اگر اللہ میں دا بیٹے دیتے دائے جوان ہوگئے میں ہیک بچہ اللہ دینا تے زبا کرانگا جسے کرا کڑیا دا بچے جوان ہوگئے کرا کڑیا تے کرا حضرت عبداللہ دینا نکلیا عبداللہ چونکہ سب نالو پیارے آئے پریشان ہوگئے عبداللہ میں نو زبا کرنا پوے گا مکہ دے لوگ